آئیے ہماراں پر امام حسین علیہ السلام سے ہم نے ایک سبق سیکھا ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت ایسا کی جائے اس کی خاطر کی جائے ویسے بھی کون ایسا ہے جو اس بز میں کسی کچھ صاحت اعزاز تراغ دے اشارہ کرے نہ کرے ہو کہ جلد رز راشوہ چامش شہادت پینے کے لیے جو کامز رہے تھے یہ بز میں حسین علیہ السلام کا حسین علیہ السلام کا سرقہ ہے پزمِ حسینی کا یوسفی عزاز ہے یعنی جنابِ آلی اکبر کا صدقہ ہے پزمِ حسینی کا حارمی عزاز ہے یعنی جنابِ اقباس کا صدقہ ہے اور یہ عزاز بنے والی شخصیت یعنی فخر قوم ملت عزاز سے نوازہ جا رہا ہے آلی جناب مولانا زنشان آزمی صاحب کو میں مزارش کر ہوں انجمند پیام حسینی کے ممبران سے کہ وہ اس موقع پر نارے ہیوی سے استقبار کریں گے میں مزارش کر رہا ہوں جناب حیدر بھائی جو تکراتے ہیں جلحہ کو جناب میں مقیب ہیں ان سے مزارش کر کو تشریف لائیں اور جناب عزاز شاہ ناظمی صاحب کو اس کے وقت عزاز سے نوازیں آفتراس کا مزارش کر رہا ہوں حاضرین حاضرین اللہ مولانا زنشان آزمی صاحب سے ہمارے مہمارے خصوصی آلے جناب عزاز شاہ ناظمی صاحب جو مقیب حال لگ رہا ہوں تشریف لائیں ہیں ان کا شامل رہا کے انہیں اشتر پال کریں اور جناب نوشان رسائن صاحب سے مزارش ہے کہ ان کی ملکوشی کر لیں جناب عزاز شاہ ناظمی صاحب سے مزارش ہے جناب عامر فائزابادی صاحب کے جشن سجانے کا بہت بڑا حق ہے جناب نوشان صاحب اور جناب عامر فائزابادی صاحب موامنی نے تگھرا انہوں نے جو عزت عفضائی مجھ جیسے گنہگار حقیر کام علم کی کی ہے میں ان کا لفظوں میں شکریہ نہیں ادا کر سکتا میں کسی بھی قیمت پر اپنے آپ کو اس لائق و اس قابل نہیں پاتا کہ فخر قومہ ملت جیسا یہ عظیم اوارت مجھ جیسے حقیر کو دیے جائے اور عظیم شخصیتیں اسٹیج پر موجود ہیں ان کی موجودگی میں بلے لیے شرف اور سعادت ہیں لیکن حقیقت یہ ہے میں نے اپنے زندگی میں ایک کوشش رہی ہے کسی بھی صورت مادر حسین بنت رسول شہزادی عالمیان کو راضی کر لیا جائے اور ہماری زندگی کا حدف اور ہماری زندگی کا مقصد یہ ہی ہونا چاہیے میں بے پناہ دلوں کی گہرائیوں سے مومنین تگھرہ کے شکر بزاروں ان کی حوصلہ افضائی کے لیے بالخصوص عامر شاہب ہم نوہ اور وہ تمام منتظمین جنہوں نے یہ حوصلہ افضائی کی ہے ہاں یہ اوارڈ لیتے ہوئے میرا ایک پیغام ہے جو اپنے بچوں تک پہنچانا چاہتا ہوں شاید اوارڈ جو لیا ہے اگر یہ میسیج پہنچ گیا میرے سامنے پولس ایڈمینسٹیشن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پولس پرشاسن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں محرم سر پہ ہے میں سمجھتا ہوں شاید اسی لیے اس بارگاہ میں نوکری کرنے کی جو جزا بی بی نے عزت دی ہے میں اس حضرتی کی بارگاہ میں شکر بزار ہوں بی بی میں اپنے آپ کو کھنی صلاحیت نہیں پاتا لیکن ہاں ازاداری کے عنوان سے میں اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں پولس پرشاسن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دشہرہ ہے ایام اعزا ہے ایک طرف وہ اپنی آستہ کو پرکٹ کریں گے ایک طرف آپ کربلا کے شہیدوں کو خیراجی عقیدت پیش کریں گے کبھی بھی ازاداری میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال دشہرہ اور محرم آشور ایک دن پڑ گیا تھا ہمارے شہر آزمگڑ میں ہم بیٹھ فٹ پہ آگئے تھے بہت سے لوگوں نے آ کر کے بہت کوشش کی پریشرائز کرنے کی کہ نہیں آپ پہلے اٹھائیے ہم نے کہا نہیں کربلا والوں کا پیغام یہ نہیں ہے کربلا والے ٹکراؤں کے لیے نہیں ہے کربلا والے صلح کے لیے دھرم کا کام دھرم کا کام جوڑنا ہے دھرم کا کام توڑنا نہیں ایک دوسرے کے قریب لانا ہے سینڈا بہت 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 экспری ES Y bueno ہلمی ashpm Quite accounts کمی olmuş cow hairstyle موردفähr موردفار کمیوسی موردف strictly دھرم کا کام جوڑنا ہے دھرم کا کام توڑنا نہیں ہے دھرم کا کام ایک دوسرے کو قریب لانا ہے فاصلے بنانا نہیں ہے میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ازاداری کا جو میسج ہے ازاداری کا جو پیغام ہے پولیس پرشاسن کے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں پیس مٹنگوں کا دور چل رہا ہے آج اس میفیل کا میسج جو پیغام اوارڈ لیتے ہوئے میں پہنچانا چاہتا ہوں اپنے بچوں تک خبردار و خبردار ہماری کسی بھی ایکٹیوٹی سے ہماری کسی بھی حرکت سے ازاداری کے اوپر بہرحال حرف تو نہیں آنے والا ہے و نہ کبھی حرف آئے گا اس لیے کہ اس کے اندر ایسی قربانیاں موجود ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بیش کر کے ازاداری کو کیا ہے ازاداری کی پہدار جو جہاں سے کیے میں اسی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہندو دھرم کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں میں بھی آخر کیا وجہ ہے پولیس ایڈمیسٹریشن کے لوگ جب کوئی جلوس دھرمی نکلتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہیں سے اگر جلوس نکلا مسلمانوں کی بستی بننے کا جائے شریرام تو مسلمان ڈر گیا مسلمان نکلا اس نے کہا اللہ اوپر ہندو ڈر گیا یہ کیا ہے یہ کہاں کا دھرم ہے میں جس دھرم کو جانتا ہوں ہندو تو یہ کہتا ہے ہندو اسے کہتے ہیں جو ہنسہ سے دور رہے قرآن کہتا ہے اللہ تو اسے دو فلرز زمین پہ فساد مت پھیلاؤ جو فساد پھیلائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو ہنسہ پھیلائے وہ ہندو نہیں جو فساد برپا کرے وہ مسلمان نہیں میں پولیس ایڈمیسٹریشن پرشاسن کے لوگوں سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں جہاں نفرتوں کی باتیں ہوں جہاں باتنے کی باتیں ہوں جہاں ایک دوسرے کے پیچھ نفرت پھیلائے جاتا ہو وہاں کچھ بھی وہ دھرم نہیں ہو سکتا خدا رہاں دھرم کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریے گا کربلا والوں کا یہی میسج ہے اور کربلا والوں کا یہی پیغام ہے آخر میں میں اس بارگاہ میں ہزار سجدے زمینِ حرم پہ ہوں لیکن حصولِ روحِ عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہزار سجدے زمینِ حرم پہ ہوں لیکن حصولِ روحِ عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں اور اسی ملک ہندوستان کے اوپر زہر صاحب کی خوبصورت نظامت میں آپ نے اشار سنے میں ازاداری کے عنوان سے آپ بتاؤ گے تو آپ پیچھے ہوں گے یہ ہندو بھائی آپ سے آگے آگے چلیں گے اس لیے کہ کربلا بلیدان کا پیغام دیتی ہے کربلا تیاق کا پیغام دیتی ہے کربلا مانوتا کا درد دیتی ہے کربلا انسانیت کی شکشہ دیتی ہے کربلا سلیقِ حیات سکھاتی ہے کربلا ملک سے حقوق الوطنی ملک سے محبت کرنے کا پیغام دیتی ہے ارے ہم خوش نصیب لوگ ہیں ملک کی حفاظت میں دنیا پیچھے ہوگی حسینی عباس کا علم لے کر کے آگے ہوگا اس لیے کہ حسین کی عرضو کا نام ہندوستان ہے حسین کی چاہت کا نام ہندوستان ہے ہم ہمیشہ تیار تھے ہم ہمیشہ ملک کے لیے تیار ہیں انسانیت کو بچانے کے لیے تیار ہیں میں پنڈیت باگیشور تیواری کے چار بسنوں سے اپنی بات ختم کر رہا ہوں اس آوارڈ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مت گونجے مسجدوں میں ترانہ حسین کا یا آپ نے نہیں کہا کسی شیعہ نے نہیں کہا یہ ایک ہندو جو حسین سے محبت اور آستہ رکھتا ہے پنڈیت باگیشور تیواری نے کہا مت گونجے مسجدوں میں ترانہ حسین کا مندر میں ہوگا تازیہ خانہ حسین کا مندر میں ہوگا تازیہ خانہ حسین کا اس لیے کہ مندر میں جو پوجہ و ارچنا کی جاتی ہے یہ ایک میسیج ہے اس میسیج کے دیوتا کا نام حسین ہے جسے پنڈیت باگیشور تیواری نے پہچانا ہے کہ مت گونجے مسجدوں میں ترانہ حسین کا مندر میں ہوگا تازیہ خانہ حسین کا ہم ہندو ہو کے آپ کی چوکھٹ پہ آئیں گے اور دوار پر دیئے کی جگہ دل جلائیں گے اور دوار پر دل